دلوں میں ارمان پیدا کر لینا یہ کوئی برا نہیں ہوتا اس ارمان کو طریقے سے پورا کرنا برا ہوتا تو یہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں تو پڑھتی نا نوجوان سوچتے ہیں وہ آجاتی لیلہ یوں اڑتی بھی جانوں آپ کہاں ہیں یہی ہوں آجا ہوں وہ بھی اتنا آسان بھائی پھر وہ لکھا ہوتا ہے ہر مراد پوری ہوگی گارنٹی کے ساتھ تیری مرادیں پوری نہیں ہو رہی وہ دیوار پر لکھ لکھ کے ہمارے پیسوں کا مہتاج ہے اور بچوں کو پاگل بنا رہا ہے نوجوانوں کبھی بھی ان کے ہاتھوں میں نہ فسیے گا آپ کو بھی بلیک میل کریں گے اور آپ سے بہت ساری چیزیں اگلوا کر پھر آپ کے ساتھ معاملہ خراب کریں گے اس لئے بچ کر رہی ہے اب میں یہ باتیں کہتا ہوں تو کتنے کوئی دشمن منا لیتا ہوں باہر لوگ کہتے ہیں ملتز آپ نہ کریں یہ معاشرہ نہیں سمرے گا یعنی گویا کہ گھونگے شیطان بن جائے ذاتی مفادات حاصل کریں اپنے دین کو بیچیں اپنی خواہشات دوری کریں اپنی لائف کو بلکل لگزری لائف بنا کر گزارہ کریں اور ایسی مر جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں زلیل ہو جائیں رسوہ ہو جائیں نبی کریم نفرت سے چیرہ پھیر لے کوئی بات نہیں اتنی سختی نہ کیا کریں نرمی کریں کونسی نرمی جو جس نرمی کو کر کر کے ہمارے سنی نوجوانوں کے بیڑا غرق ہو گیا ہے آج ہماری مسجد خالی ہیں ہمارے سنی نوجوانوں سے معلوم کریں اپنے مذہب کی ذریعات آل سنت معلوم کریں آپ سب ہنفی ہیں کے نہیں ہیں ہنفی ہیں نا امام اعظم کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مقلد ہیں بتائیے تقلید کیسے کہتے ہیں تقلید شخصی پر دلیل دیجئے ایک امام کی تقلید کیوں کی جاتی ہے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہنفی ہیں جواب کوئی نہیں ہمارا درد یہ ہے کہ لوگ ہم سے جب رابطہ کرتے ہیں تو نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا ملاد میرے گھر میں تھی شبہ میراج شبہ براد گیارویں واغرہ سب ہو رہی تھی لیکن پھر میں سوشل میڈیا پر بیٹھا میں نے ایک عالم کا بیان سنا اس نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ یہ سب کفر و شرک ہے تو میں نے اپنے بات سے پوچھا اپنی والدہ سے پوچھا اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ مجھے دلیل دو کوئی دلیل نہیں دے سکا تو میں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا ہم نے اپنے نوجوانوں اپنے سنیوں میں مسئلہ کے آل سنت کو ٹھونسا ہے انہیں سمجھایا نہیں ہے یہاں تسلیت و تسلط ہے مانو بس کرو سمجھایا نہیں ہے دلیل نہیں دیئے ہمارا نوجوان دو منٹ میں یوں سائیڈ میں ہو جاتا ایسے پچاسوں کیس دیکھیں اس لئے ہم چاہتے ہیں یہ معاشرہ بدلے یہ جو ناد خان میں جب ناد خان کہتا ہوں تو اس سے مراد بے عمل اور ناد خانی کو پیشہ بنانے والے نبی کے نام کو بیچ بیچ کر اپنے بنگلے بنانے والے ہمارا مقصود ہوتے ہیں جو خود نمازیں نہیں پڑتے ہیں بے عمل ہوتے ہیں لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں بعض اوقات تو چرس پیتے ہوئی بھی دیکھا گیا ہے ایسے ایسے یہ ناد خان ہمارے اسٹیجز پر آ کر ہمارے سنیوں کا پاگل بنا کر ان کی جیبیں خالی کرا کر اور نوجوانوں کو یقین دلا کر کہ تم شراب پیو زنا کرو لڑکی بازی کرو لیکن تم چونکہ ناد کی معفل میں آگئے ہو تم سنی ہو تم عاشق رسول ہو انشاءاللہ سیدھ جنت میں جاؤ نوجوان کہتا ہے اتنا شارٹ کٹ یہ تو شہباز کو پندرے کے اندر بند کرو چھے سال میں عالم مفتی بنا رہا ہے یہ پڑو یہ پڑو یہ پڑو یہ پڑو پھر بھی خطرہ کے پدنی میدانِ معاشر میں اعتصاب ہو جائے گا یہ ناد خان نے تو سیدھر ڈریکٹ ساتھ میں آئے جنت کے اندر پہنچایا ہے نبی کریم کے پڑوس میں اس شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرو ہمارے نوجوان سست ہو گئے ہیں آج علم کی طرف نہیں آتے اس لئے آپ دیکھیں کوئی ایک بڑا ہیرو ناد خان بلالے بہت اونچا جس کا نام ہو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں پبلک مسجد کے اندر موجود ہوگی لیکن آپ کی مسجد کے عالم اور مفتی صاحب کہیں کہ آج درسِ قرآن ہوگا درسِ حدیث ہوگا آپ یہ دیکھیں گے پانچ چھے سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھے کیا یہ جو معاشرے میں تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی ہے یہ ناد خانوں نے خود ساختہ شیر بنائے ہوئے تصوراتی شیر بنائے ہوئے اور وہ پبلک میں عام کرتے ہیں نوجوانی سمجھتا ہے شاید یہ قرآن و حدیث کے نچوڑ ہے میں قبر میں گیا منکر نکیر آئے مجھے جب غور سے دیکھا تو کہا یہ تو سرکار کا غلام ناد پڑھنے والا ہے تو کہا تُس سے فیسن کریں گے تو ہم بھی فسیں گے تو مجھے سلام کر کے چلے گئے نارے تکبیر آپ کے طور پر ناد خان تو بہت بڑی چیزیں منکر نکیر گھبر آگئے مجھے دیکھ کر جہنم کو آگیا پسینہ جہنم کو پسینہ آگیا میدانِ معاشر تو وہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے یہ شیر لکھ کر یا شیر پڑھ کر کہتا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آگیا ارے بھائی جب آپ یہ بیان کریں گے کہ مجھے میں سننی ہوں ہمیں دیکھ کے تو جہنم کو بھی پسین آئے گا کوئی نوجوان نماز پڑھے گا وہ روزہ رکھے گا وہ گناہ سے بچے گا وہ کہے گا میں تو سننی ہوں اور سننی تو سیدھا جنت میں جائے گا